بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی لاہور میں مہنگائی کا راج ہے سستی اشیاء کا ملنا مشکل ہے سستے آٹے کے سینٹر پر شہری سبح سویرے کتار لگا لیتے ہیں خبر کی تفصیل جانے کے ہمارے بٹ مائنڈ مائندہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی ہمارے بٹ آگاہ کیجئے گا سبح سویرے ہی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں سستے آٹے کے حصول کے لیے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سوار بلکل اس وقت بھی میں وہی صورتحال دیکھ رہی ہوں کہ صبح صبح کا وقت ہے نو بجے کا ٹائم ہے یوٹریٹی سٹور کا اور اس آٹا سینٹر کا جہاں پر سے یہ سستہ آٹا جو ہے وہ دستیاب ہوگا لیکن جیسے کبھی میں موجود ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کامرمن بھی آپ کو دکھائے گا کہ یہ ایک لمبی سی کتار ہے یہ دور تک جاتی ہے اس تک جہاں تک یوٹریٹی سٹور ہے وہاں تک یہ خواتین جو ہے وہ ساری لائن لگا کر اس جگہ پر بیٹھلی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ یوٹریٹی سٹور جو ہے وہ کھلے آٹا سینٹر جو ہے وہ کھلے وہ فوری طور پر یہاں پر اپنا ٹوکل لیں اور جو آٹا ہے اور جو باقی چیزیں سستی انہیں دستیاب ہو سکتی ہیں وہ یہاں سے ملیں اور پھر وہ اپنے گھروں میں واپس جائیں کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بین ازر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ریجسٹرڈ ہیں صرف انہیں کو یہ سستی سکیم جو ہے سستی چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہوں گی سو یہاں پر انہیں یہ بھی سہولت دی جا رہی ہے کہ یہ تمام خواتین جو ہیں وہ بین ازر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر بھی ہو جائے تو بیشتر ان میں وہ بھی خواتین ہیں جو ریجسٹریشن کے لیے بھی یہاں پر آئی نہیں ہیں اور بیشتر وہ بھی ہیں جو کہ آٹا لینے کے لیے جن کی ریجسٹریشن ہو چکی بھی ہے اور اب آٹے کا انتظار کر رہی ہیں کہ انہیں آٹا ملے اور یہ صرف یہاں تک نہیں لائن رکے گی یہ آگے بڑھتی رہ گی کیونکہ مزید خواتین آئیں گی اور مزید یہ اسی طرح جو ہے وہ سارا دن کے تار جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور خواتین یہاں پر جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان سے میری ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی وہ کافی ذرا پریشان ہے کیونکہ روزے کی حالت میں صبح کا آغاز ہوتے ہی یہاں پر لائن لگا کر بیٹھ جانا اور ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ٹوکن جو ہے وہ بہت لیٹ ملتا ہے اور یہاں پر جتنے بھی یہ ریجسٹریشن کرنے والے اور آ کی کوشش ہوتی ہے کہ صرف وصرف بیس یا پچیس خواتین یا پچیس میمبران جو ہے ان کو یہاں پر آٹا دیا جائے اور جو چیزیں ہیں سستی وہ دی جائیں ایک مشکل تو یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ خواتین اپنے نو مولود بچوں کو لے کر جس طرح یہ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں ہم کے کیری کارٹ ہیں بچے جو ہے ماں کی گوت میں موجود ہیں ایسے میں روزے کی حالت میں وہ یہاں پر آئی ہیں اور پھر وہ یہ ساتھا سیٹر سے سستہ آٹا خریدیں گے لیکن یہ مارکٹ میں دستیاب کیوں نہیں ہے آٹا اس سستی قیمت پر دیکھئے سبسیڈائز آٹا جو ہے وہ صرف اور صرف گورنمنٹ جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے وہ صرف اور صرف جو بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے ریجسٹرڈ لوگ ہیں افراد ہیں انہی کو دستیاب ہوگا باقی سب کے لیے آپ چاہے یوٹلیٹی سٹورز میں جائیں یا عام مارکٹ میں جائیں آپ کو وہ آٹا جو ہے وہ تیرہ سو یا چودہ سو میں ہی ملے گا سو اس وجہ سے وہ لوگ جو کہ اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کی کوشش ہو گیا ہے کہ نادرہ کے ساتھ مل کر ہم نے ریسرچ کی ہے نیا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے تو کیا ان لوگوں کو اس سستے آٹے کی کیمپین بھی شامل نہیں کیا گیا جو نیا ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے جس کے تحت ابھی راشن بانٹا بھی جا رہا ہے دیکھیں وہ ڈیٹا جو اکٹھا کیا گیا ہے وہ نا جانے کدھر ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف وصرف وزیرالہ پنجاب کی جو فوٹیج آتی ہے اس میں ضرور نظر آ جاتا ہے لیکن عام عوام سے آپ پوچھیں تو وہ سارے کے سارے دہائیاں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ نہ انہیں کوئی سستہ آٹا مل رہا ہے نہ انہیں کوئی سستی چیز جو ہے وہ لاہور میں کہیں دستیاب ہے لاہور یا پورے پنجاب میں بھی آپ چلے جائیں وہاں پر انہیں دستیاب نہیں ہے صرف بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ریجسٹرڈ لوگ ہیں صرف انہی کو وہ سستی چیزیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں وہ بھی لیمیٹڈ اگر بیس یا پچیس لوگوں کو دے دیا گیا ہے تو وہ اس سے آگے مزید لوگوں کو اس دن میں وہ چیزیں جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہوں گی انہیں اگلے دن کا ویٹ کرنا پڑے گا اور اگلے دن ہی وہ چیزیں انہیں دستیاب ہوں گی کیونکہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اشیاء جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں سہری کر کے یہاں پر خواتین جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اپنے نو مولود بچوں کے ساتھ بھی چند خواتین یہاں آتی ہیں روزے کی حالت میں اور کئی بار ان کو پھر بھی آٹا دستیاب نہیں ہوتا بہت شکریہ ہما بات اس پر آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا